جی ایٹی آفیسرز وغیرہ اور باقی آفیسرز شامل ہوتے ہیں وہ عمران خان سے سوال کر رہے تھے نو مئی کے حوالے سے اور ایسے ایسے سوال کر رہے تھے جو کہ عمران خان کو لگ رہا تھا کہ یہ کرنے والے نہیں ہیں اور نو مئی کے ساتھ ساتھ جنرل فیصل نصیر سے متعلق بھی سوال ہوئے کہ آپ کے پاس ایسے کیا ثبوت ہیں کہ آپ نے ان پر الزام لگائے آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے ان پر الزام لگا کر جس پر عمران خان نے کہا کہ وہ ہے کون کیا وہ قانون سے اوپر کی کوئی چیز ہے آپ نے تو اس ملک میں جنگل کا قانون بنا دیا ہے پھر خبر آئی کہ عمران خان نے ان جی آئی ٹی آفیسرز کو کہا کہ میں واپس آؤں گا اور تم سب کو پھر اس کا جواب دینا ہوگا یعنی کہ یہ جو غیر قانونی سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور مجھے حیراس کیا جا رہا ہے اب اگر عمران خان نے دھنکی لگا بھی دی ہے تو اچھا کیا ہے اگر گی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑی کرنے پڑتی ہے اب اس کے ساتھ جیو جنگ نے یہ خبر بھی پھیلانا شروع کر دی عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کو جی آئی ٹی میں مختلف ویڈیوز اور تصویریں بھی دکھائے گئیں لیکن انہوں نے ماننے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں جس پر عمران خان کے وکیل علی آیاز بھی بولے اور کہا کہ کچھ میڈیا گروپ کی طرف سے یہ خبریں چلائے جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کل ڈی آئی جی آفیس لاہور مقدمات کی تفتیش کے دوران نو مئی کے حوالے سے ویڈیوز دکھائی گئی تھی جس پر عمران خان نے اپنے لوگوں کو پہچانے سے انکار کر دیا تھا میں اس کی بالکل تردید کرتا ہوں کیونکہ بطور وکیل ہم ان کے ہمراہ مجود تھے کوئی بھی ویڈیو عمران خان کو نہیں دکھائی گئی جبکہ اس سے پہلے جنگ جیو شہباز گل سے متعلق بھی کچھ خبریں دیتے رہی ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے لیکن بعد میں شہباز گل نے خود ان کی تردید کی اور کہا کہ اچھا وقت عمران خان کے ساتھ گزارا ہے تو برا وقت بھی اسے